ہیلو گائز گوڈ مارنگ آج میں آپ کے سامنے انگلیز کی کچھ important things لائے ہوں جو آپ کے سامنے ہیں locate here یہاں دیکھئے کچھ ایسے noun ہوتے ہیں کچھ ایسے شفد ہوتے ہیں جن میں as is لگانے سے یا ان کا plural بنانے سے ان کے ارث بدل جاتے ہیں تو یہ noun کو دھیان سے دیکھئے آپ ان میں as is لگا کے سیم ارث میں use کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ارث بدل جاتے ہیں جیسے locate here یہاں دیکھئے جیسے گلاس یہ لکھا ہے گلاس گلاس یعنی کیا ہوتی ہے کانچ گلاس یہ نہیں ہوتی ہوتی ہے کانچ جیسے اگر آپ بولیں گے گلاسز اے ایس لگا دیں گے تو اس کا ارث برکل بدل جائے گا اور اس کا ارث جائے گا چشمہ جو چشمہ پہنتے ہیں آپ وہ جائے گا گلاسز یعنی چشمہ ٹھیک ایسے ہی وڈ وڈ means ہوتا ہے لکڑی اور اگر وڈ میں آپ نے ایس لگا دیے تو اس کا ارث جائے گا